اچھا دیفنز یہ جو سیزن ہے نا یہ جو فوق ہے اس میں بہت زیادہ بہت تھی زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے یقین کریں ہم اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ آگے موو کر جاتی ہے تو ابھی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ہم دلہا کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے میں سارا ویلوگ شوٹ کر چکے ہوں لیکن انشاءاللہ یہ ویلوگ کا نا فرسٹ کلپ ہونے والا ہے جس میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ موو کر کے غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے اس سیزن میں یہ ٹورسٹ کو یا انسانوں کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور اٹریکٹ کرنے کے بعد وہ پھر بھاگ جاتی ہے جب انسان اس کے پاس آتے ہیں ابھی اس ویلوگ کے سٹارٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سامنے بورڈ اتنے اچھے سے دکھنی رہا تھا لیکن اب دیکھیں کافی زیادہ غائب ہوگی ہے فوق یہاں سے تو یہ بہت بہت ہی زیادہ خود کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور جب بندہ اس کے پاس آتا ہے تو غائب ہو جاتی ہے اسلام علیکم ڈیر فینڈز امید ہے آپ سب لوگ بلکل حریت سے آنے والے ہو اچھے آنے والے ہو چار مار روڈ سے ایک اپ ڈیٹڈ ویلوگ ایک اپ ڈیٹڈ اپسوڈ میں آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں یہ ویکنڈ کا ویلوگ ہے سیٹڈے کا دن ہے صبح صبح کا ٹائم ہے بہت صویرے کا ٹائم ہے لوگ ناشتہ کر رہے ہوں گے تو اس سلسلے میں آپ کو مار روڈ پر اتنا رشنی دیکھنے کو ملنے والا اتنا کراؤڈ اس ٹائم پر نہیں دیکھنے کو ملنے والا تو مار روڈ کے ہم ڈیفرنٹ کلپس آپ کو پروائیڈ کریں گے یہ بیک سائیڈ ہے یہاں پہ تو ویسے بھی رشنی ہوتا آگے جپیو چوک اور سائیڈ پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے لیکن ویلوگ کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہاں سے یہ تھا کہ سب سے پہلے ہی نا آپ کو ویدر کا اندازہ ہو سکے ویدر کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جا سکے اپ ڈیٹ کیا جا سکے تو ویدر ماشاء اللہ بہت 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 ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کافی زیادہ فوق ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اتنی ہشگوار قسم کے نا یہ اکسیجن ہے اس فوق والی کے مزہ آ جاتا ہے لیکن یہ سیزن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا سست سا بھی ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت قسم کا سیزن ہے کافی فوق وغیرہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ مال روڈ سے تھوڑا سا ہم ہٹ کے باہر دیکھیں تو کافی زیادہ فوق ہے یہاں تو مال روڈ پر بھی کافی زیادہ ہے لیکن اس سائیڈ پر تھوڑا سی کم ہے آگے ہم چلتے ہیں انچی جگہوں پر تو ہمیں کافی زیادہ فوق دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ انٹرسٹنگ اپیسوڈ ہونے والی ہے روم رینٹ وغیرہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں گائیڈ کروں گا اچھا ڈیفینڈ ماشاءاللہ سامنے کی طرف تو کافی فوق وغیرہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جو پیو چو کولی سائیڈ پر تو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہے ہیں باقی ویلوگ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے یہ کیا ویکینڈ ہے رش بھی نہیں ہے تو آپ کو جیسے کہ سٹارٹ میں بتایا صبح صبح کا ٹائم ہے اس ٹائم پر جو میکسیمم ٹورسٹ ہیں وہ ناشتے کے لیے مصروف ہیں یک میکسیمم سٹوڈنٹس جو ہیں سٹوڈنٹس نہیں سوری ٹورسٹ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اس ٹائم پر تو ویسے اگر ہم ہوتلز وغیرہ میں دیکھیں پارکنگ وغیرہ دیکھیں تو سب کچھ برا پڑا ہے بالکل بھی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ رش ہے مری کے اندر اور اتنا ہی زیادہ کراؤڈ ہے میں بھی یہاں سے ایک پارکنگ سے گزرا تو وہاں پر نا پارکنگ کے بیچ میں سے گزر گیا تو ٹریفک جیم تھی اتنا زیادہ جو ہے وہ پارکنگ کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے تو فیملی والے لوگ تو شاید یہ ویلوگ دیکھ کے سمجھ رہے ہوں کہ رش ختم ہو گیا ہے میں بولنا چاہوں گا بالکل بھی نہیں ابھی بالکل بھی رش ختم نہیں ہوا ابھی اور صبر کرنا ہوگا ابھی اور انتظار کرنا ہوگا لیکن فیملی والے لوگوں کے لیے یہ رش میں آنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کافی زیادہ مشکل کیونکہ رش میں اچھے سے بندہ جو ہے وہ گھوم پھر بھی نہیں سکتا کافی زیادہ انٹرسنگ ہے کچھ تھوڑی تھوڑی نہ ہلکی سی تھنڈ فیل ہو رہی ہے جو کہ بری نہیں لگ رہی بلکل اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ نا اس سائٹ کی بنسبت تورسٹ کا بھی بہت زیادہ رجان ہے کافی زیادہ رش آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے کافی زیادہ شور دیکھنے کو مل رہے تو بڑا اچھا لگ رہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مجھے نا ایسا شور وغیرہ پسند ہے یہاں پہ جسٹ خموشی ہوگی یہاں سے مال روڈ پہ چلیں گے تو اپنے قدموں کی آخٹ بھی محسوس ہوگی تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے وہ والے سیزن کچھ دن تو ایسے ہوتے ہیں کہ سنگل ٹورسٹ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا دیکھیں یہ مری جسٹ ٹورسٹ لوگوں کے لیے ہی ہے ٹورسٹ کے لیے ہی ہے تو اس میں اگر ٹورسٹ نہ ہوں تو پھر آپ کو بتائیں اس کا مقصد نہیں آجیب سی لگ رہی ہوگی بڑے بچین ہوں گے بڑی خموشی سی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہوگی ابھی تو بہت شور ہے بہت شراب ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت انجائے کر رہے ہیں ہم ان خوبصورت قسم کے مناظر کو ہم لوگ جپیو چوک میں پہنچ چکے ہیں اس جگہ کی بات ہو رہی تھی یہ ہمارا ہڈیسٹینیشن تھا میں ویلوگ کے دوران کافی ایکسائٹیڈ تھا اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے کافی زیادہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ہمیں ٹورسٹ کا رجحان رشک راوڑ دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت 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 زیادہ اس ٹائم پہ یہاں پہ ٹورسٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں پیچھے بیک سائیڈ پہ تو نہ تو کوئی دکانیں نہ کوئی شاپس ہیں نہ کوئی ہوتل ہے نہ کوئی ریسٹرینٹ ہے اس لیے وہاں پہ لوگ نہیں جاتے زیادہ ٹورسٹ کا رجحان یہاں پہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہو کتنے خوبصورت قسم کے مناظر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں فوق بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس نسلے میں میں اوپر چلتا ہوں وہاں سے آپ کو یہ خوبصورت قسم کے مناظر جو ہیں وہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بہترین اندازہ اوپر ہے پھر روم رینٹ وغیرہ بھی ایچ این ایوریچنی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اچھا یار ماشاءاللہ دیکھیں پوری مری سٹی کے اندر ہمیں کافی زیادہ فوق دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن مال روڈ پہ بہت زیادہ بلڈنگز ہیں تو یہ نیچلی جگہوں پہ فوق بچاری نہیں پہنچ پا رہی نہیں آ پا رہی لیکن یہ جو انچی جگہیں ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت قسم کے مناظر ہیں یہاں کے سامنے دیکھیں کتنی زیادہ فوق ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ پیچھے جی پیو چوکولی سائیڈ پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں میکسیموم فوق دیکھنے کو مل رہی ہے پیچھے بیک سائیڈ سے موو ہوتی آ رہی ہے سپریڈ ہوتی آ رہی ہے جو کہ دیکھ کے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے تو جو ٹوریسٹ لوگ اس ٹائم پہ یہاں پہ آئے ہیں وہ اس چیز کو کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن جو بیچارے نہیں آئے ہوئے وہ جو ہے وہ ویلوگنگ کے ذریعے ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن فیل نہیں کر سکتے تو اگر آپ لوگ فیل کرو نا تو آپ کو بہت اچھا لگے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ میرے سامنے سے فوق گزر رہی ہے کیمرے کی آنکھ میں تو اتنی نہیں دیکھ رہی لیکن یہ بلکل میرے سامنے سے گزر رہی ہے یہ میرے ہاتھ کے آگے سے تو بہت اچھا لگ رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اکسیجن کو انہیل کرتے ہوئے بھی بہت مزا آتا ہے اندر جاتا ہوا یہ اکسیجن فیل ہو رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس ہوتل کے سامنے سے سپریڈ ہوتی آ رہی ہے بہت بہت انتہائی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور ساتھ میں نا ایک ہلکی تھنڈی سی ہوایں بھی چل رہی ہیں تو بہت ہی خوبصورت قسم کے مناظر ہیں بہت ہی زیادہ جو کبھی بھولیں گے نہیں یہ دیکھیں اس درخت کے آگے سے بھی سپریڈ ہوتی آ رہی ہے تو ایسا روم رینٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس ویکنڈ پر کیا سین رہا مری میں جیسے ہی رش ہوتا ہے جیسے ہی کراؤڈ ہوتا ہے روم رینٹ بڑھ جاتے ہیں تو اکثر اوقات نا ویکنڈ پر کافی زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ مری چھوٹی سی سٹی ہے تھوڑے سے بھی اگر لوگ آ جائیں نا تو مری بڑھ جاتی ہے فل اپ ہو جاتی ہے تو پھر ہوتل کے ریٹس کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس ویکنڈ پر ہمیں تقریباً سات ہزار روپے میں ڈبل بیٹ روم دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس کے لئے سویٹ روم کی اگر بات کریں تو وہ منیمم جو ہے نا وہ دس ہزار روپے میں دیکھنے کو مل رہا تھا اور جو اچھے ہوتلز ہیں ان میں پھر مہنگا تھا ایکسپنسف تھا لیکن اس ویکنڈ پر کچھ روم رینٹنا ہمیں کم دیکھنے کو ملا ایز کمپیر ٹو یہ جو پچھلے تین ویکنڈ گزرے تو باقی فور بغیرہ الحمدلہ میری میں کمپلیٹلی دیکھنے کو مل گئی ہے اس سیزن کا کافی انتظار تھا اور کافی بسبری سے انتظار تھا تو اب جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ اس کو کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا یہ رشت آف آگست کے بعد بھی کم نہیں ہونے والا سپٹمبر تک اسی طرح جو ہے وہ ہمیں یہاں پر رشت دیکھنے کو ملے گا تو ویکنڈ یہ جو فیملی والے لوگ ہیں نا یہ اگر اسی منت میں آنا چاہتے ہیں تو یہ کوشش کریں ویکنڈ پہ نہ آئیں تو ویکنڈ کے بعد اگر آتے ہیں تو شاید تھوڑا سا رشت کم ہو سکتا ہے ویسے تو سپٹمبر تک رشت کم نہیں ہونے والا لیکن سپٹمبر کے بعد بھی نا ہمیں اسی طرح اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فوق وغیرہ دیکھنے کو مل رہی ہوگی تب تک جو ہے وہ فیملی والے لوگ انتظار کر سکتے ہیں ویٹ کر سکتے ہیں پھر شاید جو ہے وہ سپٹمبر کے بعد رشت کم ہو جائے تو باقی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جلد سے جلد مریز کا یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا یہ جو مری کو رینیو کیا جا رہا ہے یہ سب بلڈنگز وغیرہ یہاں سے ختم ہو جائیں گی یہ جو آپ کو جو بھی دیکھ رہی ہیں تو پھر یہاں سے نا سامنے کافی پھصورت قسم کا ویو بھی ہوگا اور اسی طرح یہ فوق ہمارے اندر آئے گی ایسے لگے کہ ہم بلڈنوں کے بیچ میں ہیں یہ فوق ہمارے اندر بھی ہمارے ایک سا ٹچ بھی ہوگی باقی رش کراؤڈ کا سین آپ دیکھ لیں کافی ٹریفک جہم ہے کیونکہ مال روڈ کے لئے انٹر ہو رہی ہے باقی امید ہے اپیسوڈ بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تینکیو